اسلام علیکم اور ہلو میرے بیوئرز ویلکم بکٹو میرے چینل کولیکٹیو کریشن این فن آج میں آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ ایک خوبصورت سا سوچ اس میں بہت اچھے کلر کمبینیشنز چوز کی گئے ہیں گرمیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ برائٹ کلرز ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں اس میں جیسے یہ دیکھیں یہ جو پھول کا کام ہوا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ کٹ ورک سا اس کے اوپر جو ہے ٹیشو پہ کٹ ورک ہے اس پر اور انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ایسے کپڑے آج کل کافی جو ہیں وہ ان ہیں اگر آپ خاڑی کے کپ روک پہ دیکھیں یا آم جگو پہ دیکھیں یا ڈیزائنرز کلوز دیکھیں سب میں یہ جو ہے ایسے ہی آ رہا ہے اس کی جو بیک ہے وہ پلین ہے اچھی لگتی ہے اور اسی کے ساتھ کی اس کی شلوار ہے اور اسی کلر کا اس کا جو دبتہ ہے بہت ہی اچھا ہے ایک چیز آج کل مجھے کپڑوں میں بڑی پسند ہے جو کہ آج کل کے کپڑے جو ہے یہ فٹنگ والے نہیں ہوتے بلکہ کھلے کھلے ہوتے ہیں اور مجھے کھلے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں جیسے پہلے پہلے ایک فیشن سا آ گیا تھا کہ کپڑے جو ہوتے تھے وہ اتنے تنگ ہوتے تھے اور اس میں چاک بھی اتنے اوپر ہوتے تھے وہ کپڑے ہر کوئی جو ہے وہ اسی ٹرین پر پھر چل پڑتا ہے اور وہ سوٹ بھی نہیں کرتے لیکن آج کل ماشاءاللہ کھلے کپڑوں کا جو ہے وہ فیشن ہے اچھے بھی لگتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی برائٹ کلر کا ایک دوسرا اسی طرح کا ایک سوٹ ہے اور اگر چلیں دبتہ جو ہے وہ اگر سی تھرہو ہے تو ہم لوگ آج کل سکاف کر سکتے ہیں آج کل اوپر ٹاپس ملتے ہیں پہننے کیلئے جو لانگ ہوتے ہیں پتلے کپڑے کے بنے ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں انسان چاہیے تو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے سوار سکتا ہے اچھی ڈریسنگ کر کے یہ نہیں کہ ہم اپنا آپ دکھائیں گے اپنے فگر دکھائیں گے تب ہی ہم جو ہے وہ بہت اچھے لگیں گے ایسی بات نہیں ہوتی انسان بہت خوبصورت لگ سکتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت دکھا سکتا ہے جبکہ وہ کور بھی at the same time پہ رہ سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کھلے کھلے کپڑے ہیں even though میڈیم سائز میں ہوں گے لیکن پھر بھی یہ کھلے ہیں اور یہ چیز مجھے آج کل کے کپڑوں کی جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے لیکن پھر بھی سب بندوں کے اپنی چوئس ہوتی ہے ایسے کپڑے آنے کے باوجود بھی جنہوں نے پہننے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کپڑے وہ وہی پہنتے ہیں یہ ہے یہ کھاڈی کا جوڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ کھاڈی کی نیٹ ہے بہت خوبصورت ہے اس کی یہ نیٹ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے light pink سائز کا کام دیکھیں کتنا elegant سائز کا کام ہے یہ اس کی جو نیٹ ہے یہ بھی بہت جیسے لچک والی ہے بلکل اکڑی بھی نہیں ہے جیسے کہ پہننے تو وہ بس اکڑا ہی رہتا ہے کپڑا نو بہت خوبصورت ہے دیکھیں اس کا جو جاما وار آئی تھی اس کا پجاما ہے بہت خوبصورت اس کا پجاما کا کلر بھی ہے اور یہ جو اس کی اس کا دوبتہ ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے آگے آگے یہ ساری ساری بھی پہننے کے اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں ساری بزاتے یہاں پہ خود بہت اچھی ہے پرٹ اس کے اگر سلیوز لانگ کر لی جائیں اس کا جتنا پلو نیچے فلور پر لٹک رہا ہے اس کو گھوما کے اپنے سائیڈوں کو بھی کور کر لیا جائے تو یہ ساری پروپر ایک پردہ دار ڈریس بھی بان سکتا ہے لیکن ظاہر ہے پھر جس کو شو آف کرنا ہے وہ پھر ساری کو بھی کتنے کترے کترے کر کے اس کو ایسے ہی بنا دے گا اس لیے شلوار کمیز کا جبیر نام ایسے ہی بدنام ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس پیریو میں تب تک لیے اللہ حافظ